شامِ غریبہ آگئی غریبوں کی شام مسکوینوں کی شام یتیموں کی شام بے وارسوں کی شام دنیا میں رواج ہے جب کسی کے گھر کا کوئی مرتا ہے تو پرسہ دینے جاتے ہیں لیکن ادھر کربلا میں شام آئی ادھر ظالم خیموں کی طرف بڑھے پہلا ظلم یہ کیا کہ بی بیوں کے سروں سے چادرے اتارنا شروع کی اور کرس انداز سے اتارتے تھے سر پہ نیزے مار کر چادرے اتار رہے ہیں بی بیوں کے سر سے خون بہ رہا ہے دنیا ہم سے پوچھتی ہے ہم خون کا ماتم کیوں کرتے ہیں ارے کربلا میں زینب و ام کلسوم کہ سر سے بہتے ہوئے خون سے پوچھو سکینہ کے ننے کانوں سے بہتے ہوئے خون کو پوچھو ظالم آگے بڑھے اور صرف یہی نہیں بلکہ سکینہ کے گوشوارے چھیننے کے بعد جب ایک مرتبہ سکینہ نن نے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ظالموں میرے گوشوارے نہ چھینو میرے بابا نے مجھے پناہے تھے تو ظالم تمہچے مارتے ہیں اللہ اکبر آگے بڑھے خیمے جلانے شروع کیے بی بیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں اور جب سب خیمے جل گئے کوئی خیمہ نہ بچا بس ایک خیمہ ایسا تھا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو اس جلتے ہوئے خیمے میں کبھی آتے دیکھا کبھی جاتے دیکھا کبھی آتے دیکھا کبھی جاتے دیکھا میں قریب گیا جانے کے بعد کیا دیکھا علی کی بیٹی زینب ہے جو اس خیمے میں کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے سیدے سجاد بستر پر پڑے ہوئے ہیں غشی کی حالت میں ہیں بازو کو جھنجوڑا بیٹا سیدے سجاد ذرا اٹھو قیامت کا منظر ہے خیمے جل رہے ہیں تم امام وقت ہو ہمیں بتاؤ ہم خیموں میں جل کر مر جائے یا باہر نکل جائے سیدے سجاد نے آگ کھولی کبھوپی اممہ خیموں کے باہر رہی ہے کہا بیٹا ہمارے سروں سے چادریں چھیل لی گئی اللہ اکبر سکینہ کے دوچے لگے سیدے سجاد کے خیمے میں آگ لگائی گئی سیدے سجاد کے بستر نیچے سے چھین لیا گیا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد زینب ایک بیمار کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے خیمے سے باہر آ رہی ہے محافظ امام زینب پہ ہمارے سلام اللہ اکبر خیمے جل گئے رات کا اندھیرہ ایک مرتبہ جب سناتہ چھایا تو زینب امم کلسوم نے کہا کہ آؤ زینب آؤ امم کلسوم زینب نے کہا امم کلسوم بچوں کی گنتی کرتے ہیں بچوں کی گنتی شروع ہی تو بہت سے بچے نہیں تھے کہا کہ بہن امم کلسوم دیکھو حسین نے جاتے وقت سکینہ کو میرے سپورت کیا تھا سکینہ کہیں نظر نہیں آتی آؤ ہم اور تم سکینہ کو دیکھنے چلتے ہیں کربلا کے جنگل میں زینب امم کلسوم سکینہ کو دھومنے چل رہی ہے جا رہی ہے راستے میں کیا دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا قریب گئی اب جو دیکھا ننے ننے سینوں پہ ٹاپو کے نشان تھے اللہ اکبر ٹاپو کے نشان ایک مرتبہ زینب نے کہا بہن امم کلسوم یہ ظلم بھی ہوا اللہ اکبر لیکن ہم ابھی سکینہ کو تلاش کرنے چلتے ہیں ایک مرتبہ زینب امم کلسوم کربلا کے بن میں آگے بڑھیں مقتل میں آئیں ایک ایک شہید کی لاش پہ گئیں سکینہ نظر نہیں آتی راستے میں جا رہی ہے ایک مرتبہ حمید ابن مسلم ملا زینب نے پوچھا اے شیخ تُو نے کسی بچی کو دیکھا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہاں میں نے دیکھا مگر میں نے اس چار برس کی بچی کو دیکھا کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور جب میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا اے بی بی میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں تو مرتبہ وہ بچی رکی اور رکنے کے بعد میں نے اس کے دامن کی آگ بجھائی تو اس نے مجھ سے کہا شیخ تُو کچھ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے اے شیخ جہاں تُو نے اتنا کرم کیا ہے وہاں اتنا کرم ہاں کر دے کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے آہاں نے پوچھا کہ بی بی نجف کا راستہ کیوں بتاؤں تم نجف جا کے کیا کروگی تو اس نے جواب دیا اے کہ میں اپنے دادا علی سے کہوں گی اے دادا علی اے دنیا کے مشکلے ہن کرنے والے دادا ارے آنکھے صرف کربلا کے میدان میں دیکھئے خیام جر گئے تمہارچے لگ گئے گوٹس پارے چھن گئے چادرے چھین لی گئی اے آقا کوئی مدد کرنے والا نہیں اے دادا کوئی مدد کرنے والا نہیں میں نے چچا عباس کو پکارا نہیں آئے میں نے بھائی اکبر کو آواز دی نہیں آئے اللہ حبید ابن مسلم نقل کیا کہ تُو نے بچی کو کہا جاتے ہوئے دیکھا کہ میں نے ایسے ہی سامنے جاتے ہوئے دیکھا بی بیا گئی جانے کے بعد چل رہی ہے چل رہی ہے تو ایک مرتبہ بی بیوں نے کیا دیکھا کیا سنا بس یہ تاریخ کے عجیب جملے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بیوں نے سنا اے کہ کسی بچی کے بین کی آواز آ رہی ہے کسی بچی کے بین کی آواز آ رہی ہے اسی آواز کے سہارے آگے وڑھی تو جا کے دیکھا دیکھا اے کہ قریب پہنچ کے دیکھا کہ سکینہ ایک بے سر کے لاشے سے لپٹی ہوئی سر سینے پہ لکھی ہوئی بین کر رہی ہے اے بابا آپ کی شہادت کے بعد گرے لگائے ہوئے سکینہ بین کر رہی ہے زینب قریب پہنچیں سکینہ کو بازو پکر کے اٹھایا اے میری لاغلی یہ بتاؤ تو کہ تم اس رات کے اندھیرے میں اس لاش تک کیسے پہنچیں اس لیے کہ لاش کی پہچان یا تو لباس سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے یہ تو کسی ایسے مظلوم کا لاشہ ہے کہ جس کے سر پہ تن پہ نہ سر ہے نہ لباس کہاں میں بابا کو پکارتی ہوئی آ رہی تھی کہ اسی بے سر کی لاش سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنیہ اے میری سکینہ میرے پاس آ جاؤں زینب امی کلسوم سکینہ کو لے کر آئیں آنے کے بعد اوپٹوہ زینب نے کہا کہ اے بہن امی کلسوم دیکھو اب ہمارا کوئی محافظ نہیں ہے ہم ان بچوں کے محافظ ہیں تلایا آدھی رات تم دو آدھی رات میں دیتی ہوں چنانچہ امی کلسوم خیمے کے جلے ہوئے خیموں کی رات پر جو بچے سو رہے تھے تو کہا کہ بہن زینب پتہ نہیں اس میں کتنے بچے زندہ ہیں ایک کا صبح ہونے دو ایک مرتبہ تلایا پھرنا شروع کیا آدھی رات گزری زینب آئیں پھر زینب نے تلایا پھرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد زینب نے کیا دیکھا کہ ایک گھر سوار آ رہا ہے اور تیزی سے بختہ ہوا آ رہا ہے ایک مرتبہ زینب نے وہیں سے آواز دی اے گھر سوار تو صبح کی روشنی میں آ جانا ابھی اندھیرہ ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جلے ہوئی خیمہ کی رات پر سو رہے ہیں لیکن سوار ہے کہ بختہ چلا رہا ہے جب بہت قریب پہنچا تو ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی اور آگے بہنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے لجا میں فرس پلاہ دان کے کہا اے سوار تو جانتا نہیں ہے میں کونوں میں آدھی کی بیٹی ہوں خبردار آگے نہ بڑھنا وہ ایک مرتبہ سوار نے اپنی نقاب اٹھائی زینب پہ جانا نہیں بابا بائے ہیں جب آجایا زبا ہو گیا جب آباس کے بازو قلم ہو گئے جب علی اکبر کے بچھی لگ گئی اللہ اکبر تحت مرتبہ علی نے جواب دیا زینب ارے میں سکینہ کے بلانے سے آیا سکینہ نے مجھے آواز دی میں پہنچ گیا ہاں عزیزہ بہت سمجھ گئے اور اس لئے کہ بھی آپ سلام سنیں گے یہ شام غریبہ ہیں غریبوں کی شام ہے غریبوں کا تذکرہ ہے یتیموں کا تذکرہ ہے تاریخ نے لکھا کہ چونکہ یہ سب کے سب تین دن کے بھوکے پیاسے تھے الاتش کی آواز خاموش ہو چکی تھی الاتش کی آواز خاموش ہو چکی تھی دشملان حسین میں سے کچھ لوگوں نے جو صاحب اولاد تھے انہوں نے کہا ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں خیمے جل گئے پیاسے بھی ہیں بھوکے بھی ہیں تھوڑا سا کھان رہا اور پانی ان کو بھیج دیا جائے کس کے ذریعے بھیجا جائے تو دیکھا کوئی اس لائق نہیں تھا کہا کہ بھائی ہم تو خود شریک تھے قتل حسین میں تو ہمارے خانوادے کا ہمارے خاندان کا کوئی نہیں جا سکتا ہرکی زوجہ آگے بڑھی کہا ہم میں لے کے جا سکتی ہوں ہرکی زوجہ کو دیا کچھ کھانا کچھ پانی جب قریب پہنچی ہرکی زوجہ کہا سا ہے آپ لے کر زینب کے پاس تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے زوجہ حر اب پانی لے کے آئی ہو جب میرا ماجہ آیا پیاسہ زبا ہو گیا جب اسغار ششمہ پیاسہ زبا ہو گیا اب پانی لے کے آئی ہو جہاں جوڑے زوجہ ہرنے کہا بی بی آپ کے یہاں بچے بھی ہیں حسین کی یتیم سکینہ بھی ہے میں سکینہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ اس پانی اور کھانے کو قبول کر لیجئے زینب نے لیا پانی لے کر سب سے پہلے سکینہ کے پاس آئی لو سکینہ پانی پی لو پانی پی لو تو ایک مرتبہ سکینہ نے کہا تھوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہیں آپ پانی پی لیجئے تو زینب نے جواب دیا بیوٹی سکینہ ہمارے گھر کی رسم ہے کہ پہلے چھوڑے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں تو بہت مرتبہ سکینہ نے کہا سر آپ کو دیا سر پر رکھا مختب کی طرف جبی زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو ماں بھوپی اممہ آبی نے تو کہا ہے گھر کے چھوڑے پہلے پانی پیتے ہیں ارے میرا بھئی آلی ازوان ارے میرا بھئی آلی ازوان یہ پانی نہیں لے کر جا رہی ہوں